خانسی جکام ناک بندونا یا ناک سے پانی بہنا یہ سب سمجھ سائی ہم کو سردی میں جھیلنی پڑتی ہے اور سب سے زیادہ پروافت ہوتے ہیں بچے اور بجورگ لوگ مشکلوں کا پہاڑ تو تب ٹوٹ کے پڑتا ہے جب جی عام سی بماریاں دو چار مہینے تک پیچھا ہی نہیں چھوٹی ٹھیک ہی نہیں ہوتی سٹارٹ تو یہ کافی ہلکی ہوتی ہے کہ ریشہ جکام ہلکا سا ہی ہوتا ہے پر یہ بیچ میں ایسا روح بدل لیتی ہے جن سے پیشہ شدانا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو حاج ہم اسی سمجھیاں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی میڈیسن کے بارے میں بات کریں گی اس کا ٹریٹمنٹ کیا رہے گا اور ہم کہاں گلت ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ اپنا اتنا خطرناک روپ لے لیتی ہے نمشکار دوستو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرا نام ہے ڈاکٹر مہت آپ سبی کا سوگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر عام طور پر خانسی جکام دو سے تین ہفتے تک رہتی ہے بڑ کئی بار کچھ ہم ایسے گلتیں کر بیٹھتے ہیں جس کے وجہ سے یہ دو تین ہفتے کی بماری تین چار مہینے میں تقدیل ہو جاتی ہے کئی تو اتنی لمبی چل جاتی کی سالوں سالوں تک چلتی رہتی ہے گلتی کہاں کر بیٹھتے ہیں ہم گلتی ہم وہاں کر بیٹھتے ہیں جب ہم ریشتہ جو کام ہوتا ہے اور ہم ایزی شارٹکٹ ویگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیرا سیٹا مول جیسے ہی یا کامی فلم جیسے ہی میڈیسن لے لیتے ہیں تاکہ ہم کو انسٹین ریلیف مل جائے یہ ہوتی ہے کہ انسٹین ریلیف تو مل جاتا ہے بڑ جو پرابلوم پہلے اوپر اپر ریسپیریٹری کی ہوتی ہے جیسے کہ اوپر ہوتی ہے وہ سپریس ہو کے ریسپیریٹری ٹریک میں چلے جاتی ہے اس میں سپریس ہو جاتی ہے اپنی کہہ لوگی وہ سیٹ بدل لیتی ہے جو بندہ پہلے اوپر بیٹھا تھا جس کو ہم آسانی سے نکال سکتے تھے وہ اندر چلے گیا ہے باڈی کے اتنی زیادہ کہ اس کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا ہم شارٹکٹ ویگ میں ایسے ہی گلتیاں کرتے ہیں جس کے لئے سے ہم کو یہ اتنا پرابلوم جیل نہیں پڑتی ہے خاص کر ہم یہ گلتیاں بچوں میں کرتے ہیں اور بجورگوں میں کرتے ہیں بچوں میں خانسی کار ہوتا ہے تو ہم کومی فلے میں ایسی میڈیسن دینی سٹارٹ کر دیتے ہیں یا لوکل فارمیسی سے کچھ بھی لے لیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم کو ایسے بچے کے لئے میڈیسن چاہیے خانسی زکام ہے اور بعد میں وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے چھاتی تک انیوال ہو جاتی ہے چھاتی میں سے بلگم نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سے اچھا آپ پریفر تو اس سے اچھا میں آپ کو رائے دوں تو آپ لے سکتے ہیں دیسی کارے جیسے تلسی ادرک کالی میرچ شاید کے کارے یہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیں گے بجائے کی میڈیسن لینے سے دیسی کارے ہماری باڈی کے لئے زیادہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں باقی میڈیسن سے تو آج میں ایسی میڈیسن کی بات کروں گا جو کومنلی آپ خانسی زکام ریشے میں دے سکتے ہیں سٹارٹنگ سٹیجز میں جس کو ابھی خانسی زکام رہا ہے ان کو سٹارٹنگ میں دیں گے تو جب ان کو ایفیکٹ ملے گا اور یہاں ان کی پرولم ہی سالپ ہو جائے گی جو میں میڈیسن کی بات کر رہا ہوں وہ ہے بیلیڈران 200 آرسنک 200 and جلسیمیم 200 آپ یہ 200 پروٹینسی میں کٹھی لے سکتے ہیں گنگونے پانی میں 3 سے 5 گنگونے پانی میں صبح شام رات یہ 4 دفعہ بھی لے سکتے ہیں اگر پرولم زیادہ ہے شکریہ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے ہو like and share جوڑ کریں